کیا وجہ ہے اس بار وزیراعظم سے لے کر تمام سیاسی جماعتیں سب کے سب سب کے سب یک زبان ہو گئے ہیں سر کہیں پر بھی پذیرائی نہیں مل رہی ہے نہ عوام میں نہ سیاسی حلقوں میں کوئی پسند نہیں کر رہا آپ کے لوگ ڈاؤن کے فیصلے کو سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا مجھے تو اس پر صرف آنسی آتی ہے اور کچھ نہیں آتا صرف وجہ یہ ہے کہ کل آپ نے خود دیکھا کہ حسد عمر صاحب نے آ کے وہ تمام چیزیں دوبارہ سے ریوائز کر دی کہ جی ٹائمنگز کم کر دی سیف ڈیز کو بڑھا دیا تو آپ کیوں بڑھا رہے جب آپ کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب ہے کہ ویرینٹ اگر کرونا کہیں اور نہیں پھیل رہا تو آپ ایسے ٹریسلے کیوں کر رہے ہیں آپ نے تو ملک کو کھولا ہوا ہے نا تو آپ ملک کو کھولا رہنے دیتے ہیں سر وہ کہہ رہے ہیں مسئلہ ہے لیکن سمارٹ لوگ ڈاؤن کریں کمپلیٹ لوگ ڈاؤن نہ کریں سر سر ایک منہ میرے بات سن لیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کس بات نے کمپل کیا کہ آپ ڈسیشن پر آتے ہیں وجہ بتاؤں کراچی کی ڈائنمکس ڈیفرنٹ ہیں یہ ہمارے ایمکی ایم کے صاحبان جو بھی بات کریں وہ اردو بولنے سندھی بولنے آپ پتہ نہیں اللہ ان کو سمجھ دے کہ یہ کب اس ایتنک بیس سے باہر نکریں گے کہ پاکستان یہ بیماری ایتنک بیس کی نہیں ہے کوئی اس بات کو بھی تو سمجھیں یہ بیماری کوئی سندھی بولنے والے اردو بولنے والے انگرزی بولنے والے پشتو بولنے والے ہندی بولنے والے پتہ نہیں کس زبان کے لوگوں کو یہ سمجھ آج تک ڈیڑھ سال کے بعد جس طرح سے بدقسمتی کے ساتھ لوگوں کو ماسک کی ایمپورٹنس سمجھ نہیں آئی اس طرح سے ہمارے ان سیاسبدانوں کو زبان سمجھ نہیں آئی کہ یہ کسی زبان کو کسی مذہب کو کسی رنگ نسل کو یہ وبا نہیں دیکھتی یہ وبا جو ہے وہ کسی کنٹیجیس ہے اور یہ سب میں پھیلتی ہے اور یہ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سمارٹ لاکڈاون کراچی کی ڈینامک سے بہت ڈیفرنٹ ہیں آپ صرف ڈسٹک ایسٹ کو دیکھ لیں کہ اس کے اطراف میں سارے ڈسٹک آگے کنیکٹ ہوتے ہیں آپ سینٹل بیوز میں جاتے ہیں آپ ساؤت بیوز میں آتا ہے آپ کا کورنگی بھی وہاں آتا ہے آپ کا ویسٹ بھی وہاں آگے کنیکٹ ہوتا ہے تو سر آپ یہ کہیں کہ کراچی کی ڈینامک سے لیکن خیرپور میں آپ دیکھ لیجئے وہاں پر میلہ ہو رہا ہے دیگر علاقوں میں وہاں پر منڈیاں لگ رہی ہیں موویشی منڈیاں لگ رہی ہیں روڑی میں سانگڑ میں دادو میں سر یہ دورہ میار کیوں پھر نہیں دورہ میار آپ نے ایک آدھے مثال لے دی میں اپنے ڈسٹک کی بات کروں میں اپنے ڈسٹک جہاں میں جہاں سے میں الیکٹ ہو کے ہوں وہاں کوئی موویشی منڈی نہیں ہو رہی وہاں ٹوریزم سارا جو اب بارشوں کے بعد تھر میں بارشوں کے بعد زیادہ لوگ جاتے ہیں وہ سارا ٹوریزم بند ہے وہاں پر رینجز پلیس دکانیں بند کرائے ہیں مٹھی چھوٹا سا شہر ہے دو پتیس سے چھبیس ہزار کی پاپولیشن کا وہ شہر بند ہے میرے نگر پرکر کا گاؤں چھوٹا سا شہر ہے ساتھ آٹھ ہزار کی پاپولیشن کا وہ شہر بند ہے یہ تو کہنے کے لیے آپ مزاج کے طور پر ہیں کہ جی ہمارے دیئے یہ بیماری میں جو بھی انسان کسی بھی فارم میں اگر انفیکٹ ہوتا ہے اگر اس کی خرابی پتا ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے انسان ہے اس انسان کی امپورٹنس اتنی ہے جتنی کسی اور ایریا میں رہنے کی والوں کی ہیں پاکستان میں کوئی بھی شخص ہم نے جیسے آپ نے فواد چودری صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی دی سندھ گم لاؤر اور کراچی اور ہیدراباد میں ویکسینیشن گم ہوئی آپ انسانی جان بچانے کی فکر کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے ہی لوگ ہیں جو اس چیز کو اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ اسمارٹ لوگ ڈاؤن کے ذریعے بھی مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے بہرال جی بہت شکریہ